بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و علیہ وآلہ محمد السلام علیکم ڈیئر ویورز میں آپ کا اپنا اسٹرالجر ڈاکٹر محمد علی آپ کے اپنے یوٹیوب اور فیس بک پلیٹ فارم ڈاکٹر احملی اسٹرالجر سے آپ سے مخاطب ہوں انسٹاگرام پر بھی ہمارا یہی ہینل ہے اس کو بھی وزٹ کیجئے شورٹس بھی آپ دیکھتے ہوں گے اور دعا میری آپ کے لئے ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے لئے اور آپ کے پیارے رشتوں کے لئے دین اور دنیا کی آسانیہ پیدا فرمائے آمین سبحانہ ویورز ہم نے ایک سیریز شروع کی اور اس کے اوپر آپ لوگوں نے اپنا ریسوانس بھی مجھے دیا بڑی عزت میں نے محسوس کیا بہت شکریہ آپ کا اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں آپ کے آسطابزائی کو دیکھتے ہوئے پہلے ہم نے جو پروگرم کیا تھا وہ ہم نے کیا تھا سبز رنگ پر اس کے اوپر ہم نے بتایا تھا کہ سبز رنگ جو ہے اس کے کیا خواس ہیں جن لوگوں کا اورہ جو ہے ہم یہ بیسیکلی جو حالہ ہوتا ہے نا اورہ اس کے اوپر ہم یہ پروگرم کر رہے ہیں دوسرا تو سبز رنگ کی جو شخصیت تھی ہم نے اس کے بارے میں بھی بات کی آج ہم بات کریں گے نیلے رنگ پر اور نیلے رنگ کی جو شخصیت ہوتی ہے آپ اران ہوں گے کہ نیلے رنگ کی کیا شخصیت ہوتی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نیلے رنگ کی جو شخصیت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے بیسیکلی ہم نے ڈسکس کرنا ہے کلر بلو نیلہ رنگ جو ہے ہم نے اس کو ڈسکس کرنا ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ جب ہم اورہ ہیلنگ کر رہے ہوتے ہیں جب آپ کا ذائچہ بنتا ہے یا جو آپ لوگوں کا کلر تھرپی یا جو آپ کی اروما تھرپی ہو رہی ہوتی ہے یا جو قرآنک تھرپیز ہو رہی ہوتی ہیں ان میں کلرز کو بیلنس کرنا بھی ضروری ہوتا ہے کئی دفعہ پلینٹی پوزیشن جو ہوتی ہے آپ کی بائپرت آپ کے کلرز کو ڈسکرائب کر رہی ہوتی ہے کہ آپ کی جو پرپورشن تھی کلر کی وہ مس مینشڈ مس مینشڈ جو بھی ہے قدرت کی طرف سے آئی ہے اس کے اندر قدرت اپنا مطلب ظہور چاہتی ہے ظاہر ہونا چاہتی ہے اس طرح سے کہ ہم اس سے رجوع کریں علاج کے لیے اور اللہ رب العزت ہمیں شفاہ عطا فرمائے تو بلو کلرز جو ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تین سیارے ہیں اس کائنات میں جو نیلے رنگ کے کنسیڈر کیے جاتے ہیں اب آپ دیکھیں جو پلینٹس ہیں ان کے کلرز بھی جو ہیں ہوتے ہیں اچھا مجھے کسی نے نا لاسٹ ویڈیو میں کمنٹ کیا بڑا عجیب سے انہوں نے کمنٹ کیا مجھے کہنے لگے اس کا یہ نہیں ہوتا انہوں نے کمنٹس بڑا عجیب کیے کیونکہ وہ باقی لوگ پڑھتے ہیں تو آپ اگر غلط زبان استعمال کرتے ہیں وہ پھر آپ کا جو اعتراض ہے جو آپ کی چیز ہے آپ اس کو پروپر طریقے سے مجھے کہیں میں ہر وقت جب تک زندگی ہے میں آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لئے تیار ہوں مگر پلیز آپ اپنی اور میری انٹیگریٹی اس کا خیال لگتی اچھا دیکھیں تین پلینٹس میں بتا رہا ہوں ایک تو زمین ہے وہ بلوئیس نظر آتی ہے ریزن اس کا یہ ہے کہ اس کے اندر پانی کا انصر جو ہے وہ زیادہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو یورنس ہے اور نیپچون یہ دو پلینٹس اور ہیں جو بلو کلر کے نظر آتے ہیں دے آر انفیکٹ کال بلو پلینٹس نیلے سیارے ان کو کہا جاتا ہے اچھا جو نیلے سیارے ہیں خاص طور پر نیپچون اور یورنس جو ہیں ان کے اندر جو ایک گیس ہے میتھین وہ بڑی ایک اچھی کونٹی کے اندر پائی جاتی ہے ٹھیک ہے اور میتھین جو ہے یہ یاد رکھے گا مطلب اس کی پرسنٹیج جو ہے آپ سمجھ لیجئے اتنی ہے اچھی ہے مطلب ٹھیک پرسنٹیج ہے باقی بھی گیسز ہیں باقی بھی ہیں تو میتھین جو ہے اس کے اندر اللہ نے قدرت رکھی ہے کہ جو رینٹ کلر ہے نا اس کی ایبزورپشن کرتی ہے میتھین جو گیس ہے نا وہ رینٹ کلر کو ایبزورپ کرتی ہے یہ یاد رکھے گا اب جن لوگوں کے اورا میں رینٹ کلر زیادہ ہے رینٹ کلر پیچینی جو ہے وہ پیدا کرتا ہے تو اس کو کس پروپورشن کے ساتھ ہم نے بلو کلر کے ساتھ ٹریٹ کرنا ہے وہ پوری ایک سائنس ہے پوری ایک ہیلنگ اس کی سٹیٹیجی ہے پورا ایک اس کا پروٹوکول ہے پورا ایک مطلب ہم نے اس ریجیم کو فالو کر کے جو ہے ہم نے جو کیور ہے اس کی طرف لے کے جانا ہوتا اپنے کلائنٹ اچھا تو اب میتھین جو ہے وہ اس کے اس کا جو اس کا تعلق ہے نیلے رنگ کے ساتھ ٹھیک ہے اب ہم نے کرنا یہ ہے یہ دیکھنا ہے کہ نیلا رنگ جو ہے وہ کیسے ایفیکٹ کرے گا ریڈ کلر کو ریڈ کلر کی جو زیادتی اگر کسی کے اورا میں ہے تو اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے وہ کبھی آپ اگر پوچھیں گے تو میں آپ کو بتا پی دوں گا انشاءاللہ باقی یہ ہے کہ جو بلو کلر ہے اس کا جو تعلق ہے وہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ نیلے رنگ جو ہوتا اس کے پہلو اس کی جو ڈیمینشنز ہیں ملہ دے دیر آر ڈیمینشنز ریلیٹڈ تو کلر بلو اچھا میں آپ کو یہاں پہ ایک اور بات بتاتا ہوں جس ایک مطلب بات بنی اور یہ ایک ریچول بھی ہے امریکہ میں خاص طور پہ there is there is an old ritual we can say that the bride has to wear a blue کلر on her ویڈنگ ڈیمینشنز کہنا چاہیے اس کو کہتے ہیں یہ کچھ نیلے رنگ کا پہن لو وہ پہنتی یہ جیازہ تر امریکہ میں چلتی اچھا پھر نا میں آپ کو یہاں پہ یہ بتاتا ہوں کہ جو بلو کلر کا عورہ جو بلو پرسنیلٹیز ہیں نا یعنی جن کے عورہ میں بلو کلر بڑا بیلنسٹ ہوتا ہے بڑا زبردست ہوتا ہے وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں یہ لوگ زیادہ تر جن کے بیلنس جن کا بیلنس کلر ہوتا ہے نا بلو بڑے پوزیٹیو ان کے ٹرینڈز ہوتے ہیں ان کے جو جانات بڑے مصبت ہوتے ہیں اور یہ جو لوگ ہیں بلو کلر کی پرسنیلٹی والے یہ بڑے دیانتدار قسم کے لوگ ہوتے ہیں تخلیقی ہوتے ہیں ان کا جو ان کی جو انٹیوشن ہوتی ہے یہ بڑی زبردست ہوتی ہے الہامی آپ کہہ لیں وجدانی کیفیت جو ہوتی ہے یہ بڑی زبردست ہوتی ہے اور بڑے تحزیبی آفتہ تحزیبی لوگ تحزیب کے ساتھ چلنے والے رحم دل قسم کے اور آپ کہہ لیں کہ دوسروں کے اوپر مربانیاں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں دوسروں کو فائدہ دینے والے لوگ ہوتے ہیں بڑے پور سکون بڑے گریس کو مطالت والے لوگ ہوتے ہیں اور ان کے جو ذہن ہوتا ہے بڑا کرسٹل کلیر ہوتا ہے جن کا کلر بلو بیلنس ہوتا ہے ٹھیک ہے اب آپ کا کلر بلو بیلنس ہے یعنی یہ چیک کیا جا سکتا ہے اچھا پھر اس کے علاوہ میں آپ کو اتھی دور بتالتا ہوں کہ یہ کلر جو ہے بلو ہر ایک ہر انسان ہر مخلوق ہر تخلیق کے اورہ میں پائے جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا اس میں نا مثال کے طور پر جو کہتے ہیں نا گہرا نیلا جس کو ہم بہتے ہیں انڈیگو یہ گہرا نیلا جس کا ہوگا نا اورہ میں کلر بلو وہ روحانی طور پر بہت زیادہ سٹرونگ ہوگا یا سٹرونگ ہوگی خاتون ہے تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو آپ کہہ لیں جو سکائے بلو کلر کا جن کا ہورہ ہے ایک سٹیبل ہورہ سکائے بلو کلر کا جن کا ہے وہ بڑے سٹیبل مائنڈڈ لوگ ہوں گے یعنی وہ چیزوں کو دیکھنے پرکھنے اور ان سے نتیجہ آخذ کرنے میں بڑے مائنڈ لوگ ہوں گے زیادہ تر جو ریسرچرز ہیں ان کا اورہ جو ہے اچھے ریسرچرز جو ہیں ان کے اورہ میں سکائے بلو سکائے بلو کلر جو ہے بڑا ڈومننٹ ہوتا ہے اچھا اس میں نا ایک چیز آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ یہ جو رنگ ہے نا نیلا اس کو کہا جاتا it's a color that relates to happiness یہ خوشی کا مظہر ہے یعنی جو لوگ دپریشن انزائیٹی سلیپ ڈسارڈرز پھر اس کے علاوہ منیا فوبیاز کے شکار ہیں ان کا ٹریٹمنٹ عام طور پہ بلو کلر سے کیا جاتا ہے اور میں بھی اپنے جو ٹلائنٹس ہیں جن میں یہ چیز آتی ہے جن کا جب ہم بناتے ہیں ذائچہ اور اس کے در یہ چیز جب ڈومنٹ کر رہی ہوتی ہے کہیں مارس افیکٹڈ ہوتا ہے کہیں پہ مرکری جو ہے وہ افیکٹڈ ہوتا ہے مون افیکٹڈ ہے موشن سے خاص طور پر لیٹ کرتا ہے تو وہاں پہ ان چیزوں کو بیلنس کرنے کے لیے بلو کلر جو ہے وہ مختلف مختلف طریقوں سے وہ استعمال ہوتا ہے کھانے کی چیزیں ہو سکتی ہیں پہننے کی چیزیں ہو سکتی ہیں آپ بہت ساری چیزیں ہیں بلو کلر کی اس میں شیڈز ہوتے ہیں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کونسا رنگ جو ہے وہ کس اینگل کے اوپر کہاں پہ جا کے وہ فکس ہوتا ہے اور وہ کیور دیتا ہے ٹھیک ہے اچھا جی اس کے علاوہ جو جو ہے نا جیسے آہ اوشن کا کلر ہوتا ہے بلو سیہی مائل بلو جو ہو جاتا ہے وہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ تک چلے جاتا ہیں دپریشن اور وہ ڈاؤن رہتے ہیں مدھر ان کی انرجیز کا جو لیول ہے وہ بڑا ایک دم ڈاؤن ہو جاتا ہے لیول لو ہو جاتا ہے وہ لوگ جو سیہی مائل نیل رنگ جن کی شخصیت ہے یا اور ہے اچھا یہ چیزیں نا شاید آپ کے لیے نہیں ہوں میں چار ہوں کہ ان کے اوپر آپ ایڈوکیٹ ہوں ان چیزوں پر تھوڑا سا دیکھیں کیونکہ اللہ رب العزت نے کائنات کو رنگوں سے بنایا کائنات میں رنگ بنائے اللہ رب العزت نے اور ان رنگوں کا کوئی مقصد ہے اللہ رب العزت کا کوئی کام میں معنی میں مقصد نہیں ہوتا یہ تو بقی بات ہے اس کو دیکھیں اچھا دوسرا یہ ہے کہ بڑے آپ سمجھ لیں کہ یہ بڑے لوئیل لوگ ہیں بڑے وفادار لوگ ہوتے ہیں جن کا اورہ جن کے اورہ کے اندر بلو کلر بیلنس ہوتا ہے بڑے وفادار ہوتے ہیں اور یہ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے لائف پارٹنرز کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتے اور کئی بار یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی لوگوں کا اورہ جو ہے اس میں بلو کلر ان بیلنس ہوتا ہے اور وہ ان فیڈیلیٹی یعنی وہ آپ سمجھ لیں کہ بے راروی کے شکار ہو جاتے ہیں ان فیڈیلیٹی کے مطبع اپنے لائف پارٹنر کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں ٹو ٹائمرز ہو جاتے ہیں ان کا علاج بھی بلو کلر سے ہوتا ہے تو بلو جو ہے قدرت نے اس میں بڑا بڑا اس میں بڑا زور بڑی طاقت پیدا کی ہے اور جناب میں آپ کو ایک خاص بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو کنسنٹریشن کے ایشوز ہیں جن لوگوں کو ان ڈیپت جیسے میں ریسرچرز کی بات کرنا ہوں کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ آپ ریسرچ میں چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے مگر آپ کی کنسنٹریشن جو ہے وہ نہیں بن رہی ہوتے وہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ آپ کا اورہ ہے یا جو آپ کی انٹیگریشن ہے کلرز کی وہ کس پوزیشن میں تو پھر وہاں پہ بھی بلو کلر سے جو ہے ٹریٹمنٹ وہ ہوتی ہے اور پھر وہ چیز جو ہے وہ سیرینیٹی لائلیٹی وزڈم ان ڈیپتھ انیلیزز اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کی آہستہ آہستہ اپنے ریول پہ آنا شروع ہو جاتی ہیں تو یہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنا اورہ جو ہے وہ خود بھی دیکھ سکتے ہیں بوگل کے اوپر بڑی ایپس ہیں بہت کچھ ہے مگر یہ ہے کہ جس وقت آپ when it comes to the treatment آہ اور کلینزنگ تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں اور یہ نمبر میرا چل رہا ہے سکرین کے اوپر اور کلینزنگ کے لیے اور بیلنسنگ کے لیے اپنی یہ جو مطب different issues related to depression anger management anxiety جو بھی آپ کے مطب ہیں issues آپ دیکھئے کہ اگر ہیں تو آپ دیکھئے ہیں مجھے یقین ہے کہ آپ خود بھی چیزیں اپنی دیکھ سکتے ہیں اور میری جہاں پہل چیزیں میں حاصل ہوں انشاءاللہ اور یہ چیز ہے ان کے ذہن میں رکھئے گا کہ یہ جو میں آپ کے لئے اگر آپ مجھ سے کوئی اور کلینز سے ریلیٹی یا کلر تھرپی سے ریلیٹ کوئی سرویس دلنا چاہیں گے تو that is obviously a paid one مطب اس کے لئے آپ کو pay کرنا you can always talk to me you can always talk to a gentleman who is having the other phone number آپ سے بات کر ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کر لیں اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں ویڈیو دیکھئے پسند آئی ہے تو پلیز آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے میری میری بڑی ہمبل آپ سے ریکویسٹ ہوتی ہے پسند آئی پھر اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹ دیجئے آپ کی کمنٹ جو ہیں وہ مجھے کام کرنے میں بہت ہیلپ کرتے ہیں چیزیں بہتر کرنے میں بہت ہیلپ دیتے ہیں میں آپ کے کمنٹ کو بہت ویلیو کرتا ہوں مجھے اجازت دیجئے دعوں میں آپ کو رقصت کیجئے اللہ رب العزت ہم سب کے لئے دین اور دنیا کی آسانیہ پیدا فرمائے ہمارے پہلے پاکستان کو ترقی عطا فرمائے پاکستان تی مشکل اندور فرمائے آمین سبح آمین اللہ حافظ پاکستان زندہ